بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و سمید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹک مہینے سے پیس ہی ہوں گے تو آپ لوگ کے ساتھ میرا اسپی شیئر کر رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی چکن اور چنے کی دار تو یہ دیکھیں یہ میں نے پیاس سوری ہری مرچی اور یہ لسن ادھرک لے لیے اور پانچ میں ٹیماتر لے لیے اور دو عدد میں نے پیاس لی تھی بڑی سائز کی تھی تو اس کو میں نے کٹنگ کر لیے تو آپ چاہے تو اس کو چھوپر بھی کر سکتے بلکل بارک بھی تو یہ میں نے ہاتھ سے گٹنگ کر لیے بارک بارک تو یہ میں نے دال لی تھی ایک پاؤ چنے کی تو اس کو میں نے گویل کر لیا کیونکہ ٹیم نہیں ہوتا اتنا ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے تو میں نے چکن لی تھی ایک پاؤ ایک پاؤ چکن ایک پاؤ یہ دال تو چلے ابھی بنانے کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتاتے بھی ہیں تو دیکھیں ابھی ہم کوکن کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتاتے بھی ہیں تو دیکھیں میں اس میں آل ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میں تو آل میں آیٹ کر رہی ہوں آل میں تھیل کھانا بناتی ہوں تو میں اس کے اندر آپ کا جتنا اس میں نے آل ایٹ کر دیا جیسے آل گرم ہوتا ہے ہم اس کے اندر پیاز آیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بناتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں تو دیکھیں آل گرم ہو گیا تو میں اس کے اندر پیاز آیٹ کر دوں گی جیسے ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں ہمارے پیاز جیسے اس میں براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کے لئے چکن اٹھ کرتے ہیں اور ساپ ملسان برگ بھی اٹھ کرتے ہیں اور یہ جو ٹمات رہے ہیں ہم اس کو قدوگش کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پیاز براؤن ہو گیا ہے تو میں اس کے لئے چکن اٹھ کر دوں مجھ سے پہلے تو اور اس کے لئے چکنے کو کچھ بھول دیں گے میں رہنمو نے اس کے لئے چکن αναچا JAMES اور دیکھیں کہ میں پیاز کردیں گے لسن اور اٹھ کریں ایک دور میں لسن گیا تھا اور آدھر ٹی سپونڈ میں نے ایک چمچ جتنی ادرک ہے ایک چمچ جتنی ادرک ہے اور یہ دونوں چیزیں میں ساتھ میں اٹ کر دوں گی لسن ادرک اور ہری مچھے تو اس کو مچھا سا آہم بہتا ہے لسن کے ساتھ چکن میں اور اس کے بعد میں اس کے نئے سپیسی سیٹ کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ساتھ ساتھ اس کو ہم بول لیتے ہیں جب تک بونتا ہے جب تک کہ لسن کی اچھے سے سمائل ختم نہیں جاتی جو خوشبو ہے لسن ادرک کی وہ چکن میں آ جائے گی وہ اچھے سے تو دیکھیں لسن ادرک میں ایک سے دو منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے ڈھن دی ہے تو ابھی اس کے نئے میں اٹ کر دوں گی تو 20 سپون میں اس کے اندر ہلڈی اٹ کر دیں گی یہ دیکھیں 20 سپون ہلڈی اٹ کر دیں گے اس کے اندر اور نمک اپنے پیس کے مطابق اٹ کیجئے گا تو میں اس کے نئے ساتھ میں نمک بھی اٹ کر دوں گی نمک کو آپ اپنے پیس کے مطابق اٹ کیجئے گا اس کو مچھا سا بھون لیتے ہیں اور میں اس کے لئے باقی سپائس بھی اٹ کر دوں گی اس کو بھون لیتے ہیں جب تو دیکھیں لڑک میں نے اس کے لئے سوری ہلڈی ڈال کے میں نے اس کو اچھا سا بھون لیا تو میں اس کے لئے اٹ کر دوں گی کوپی بھی لال میرچی اس کو مچھا سا بھون لیتے ہیں اس کو مچھا سا بھون لیتے ہیں اس کو اچھا سا بھون لیتے ہیں اس میں میں نے مچھے نمک سکتو بھون لیتے ہیں 2 سے 3 نٹ کھر دیں اس کو اچھا سا بھون لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال اٹ کریں گی چلی کی میں نے وہ اٹ کر کر رکھی گی تو یہ دیکھیں اس کو ابھی ہمANG کر دیں گی 2 سے 3 نٹ کھر دیں گے اچھا سا یہ بھون جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ھائیں تو دیکھیں ہمارے چکن ملسکا سا بھون گیا تو اس کو ابھی ہم مکس کر لیتے ہیں اور میں اس کے اندر ایک گلاس جتنا پانی اٹھ کر دیتی ہوں یعنی کہ یادہ کب جتنا تو یہ دیکھیں چھوٹا گلاس سے یادہ کب جتنا پانی میں اس میں اٹھ کر دیتی ہوں اور جیسے اس کا پانی خوشک ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندرے چرنے کی ڈالیں اٹھ کر دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاء خوشکو بہت اچھی آ رہی ہے تو دیکھیں ابھی اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو جیسے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں اپنے سالن کو مچ کر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بھونیں گے اس کو ابھی ہم اس کے نرائق کر دیتے ہیں چلو کی دار اس میں اچھا سا آ گیا ہے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ کور دیکھیں اچھا ہے تو ابھی ہم اس کے نرائق چنے کی ڈال اٹ کر دیتے ہیں سب ہی اٹ کر دیتے ہیں اس کے نرائق چنے کی ڈال بسکر اللہ اور اس کو مچا سا بھون لیتے ہیں چنے کی ڈال اٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو مچا سا بھون لیتے ہیں چنے کی ڈال اس کو مکس کر لیتے ہیں اور میں اس کے لئے اٹ کر دوں گی پانی ایک طب جتنا تو ڈال بہت اچھے سے سب مسائلے ڈال میں اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں تو میں ہاک کا جتنا پانی اٹ کر دیتے ہیں جاتے سے مکس کر لیتے ہیں چنے کی ڈال تو یہ دیکھیں جب نے ہاک کا جتنا پانی لیا یہ اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ابھی ہم مکس کر کے و اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیتے ہیں جیسے بن کے ریڈی ہوتے ہیں پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو ما شا اللہ ما شا اللہ خوش پولا جواب آ رہی ہے اس کو ابھی ہم کور کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں اس کے لئے تھوڑا سا گرم سا یہ سوری ثابت دھنی ہے رawan ٹی سپونج جتنا میں نے اس کا لے لیا ہےkal اس کا مچھا سا روس کر لیتی ہے تو دیکھر جتنا میں زیرا بھی آٹکار دیتے ہیں تو دیکھیں 1 discl جتنا میں زیرا آٹ کر رہو ہے جمک دونوں چیزوں کو ہم اچھا سا روز کر لیتے ہیں اس کی بعد ہم اس کو گرینڈ کر کے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے جیسے یہ اچھا سا فرائی ہو جاتا ہے روز ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھا دیں گے تو دیکھیں یہ اچھا سا جب تک روز چھوڑتا ہے تو اپنے سالن کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سا ہنگے ہم نے اس میں اٹھ کی تھی اس کا پھانے بھی کشک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارا سالن ماشاءاللہ بن کے ریڈی ہو گیا تو یہ میں نے دھنیا اور زیرے دھنیا اور زیرے کو جو میں اچھا سا روز کر رہی ہے اس کو اچھا سا ہم کھوٹ کے پھر اس میں اٹھ کر دیں گے یعنی کہ ایک لینڈر کر کے ڈال دا آپ چاہے تو اس کو مشکل میں ڈال کے بیس لیں تو جس کے لئے ہم چٹنی بنا تو اس میں بھی بیس کیا آپ ڈال سکتے ہیں تو چلیں ابھی پھر دکھاتے آپ کو دیکھیں میں نے اس کو روز کر لیا تو میں اس کو اس میں اٹھ کر دوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھا سا روز کر لیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی آری اور اس کو مچھا سا کھوٹتے ہیں اس کے بعد اس میں اٹھ کرتے ہیں سالن میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں میں اس کے لئے ڈال کر اس کو اچھا ساا مع Xiaomi جس کے آری اور بہت شرمیز سا سا جایا ماشاءاللہ بہت شرمی الفیک میں اللہ میں نہیں پھرت لیا تو میں اس سے اس کا معنی کر دیتا ہوں سب ہی پہر دکھیں تو ابھی ہم سالن مایٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہے تو دیکھیں ہمارا سالن بھی بن کے ریڈی ہوگئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا تو اس کا ابھی ہم پھلا بن کر دیتے اور پھر آپ کو ہم بیش آٹ کر کے بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر ایک چمچ جتنا میں دھنیا اور زیرا جو کھوٹا تھا وہ اٹھ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم کور کر دیتے ہیں تو دیکھیں کھانے والا چمچ ہے یہ پورا میں نے اٹھ کر دیا تو اس کو مچھا سا مکس کر کے اور اس کو دو سے ٹیمنٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں کشپو آ جائے گی بہت اچھی تو اس کے بعد آپ کو ہم بیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا تھا ایک سے دو منٹ ہو گئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سالہ نمائے لگتے ہیں چینے کی گال اور چکر تو ابھی ہم اس کو بیش آٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلر ہے کشپو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو اس کو ہم ڈیش میں آٹ کر کے دیش میں آٹ کریں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بن کے رہی ہو گئے ہمارے چکن چنے کی دار ماشاءاللہ بہت اچھا بنے آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں گھنٹی کا بٹن دبانا مطبولہ کریں کیونکہ میری ویڈیو آپ لوگ کو برک پھلتے جائے گی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ